اگر بندے نے موں میں نسوار رکھی ہوئی ہے تو کیا کوئی حدیث یا آیتیں بیان کر سکتا ہے؟ ہاں؟ نسوار رکھے؟ تو یہ ہے کہ جب کوئی آیت ہے حدیث بیان کرتے ہوئے ایسے ایسے کر رہا ہوں تو چیک کر رہے ہیں نسوار تو رکھی پہلے اس کی نسوار باہر نکالیں اس کو بتائیں کہ تم وہ خود کیوں کہہ رہے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ تم مجھے دین کی تبلیغ کر رہے ہو تو تم تو دین کے اوپر خود عمل نہیں کر رہے ہو؟ قرآن پاک تو کہتا ہے آپ کو اپنی جانوں کو حلاق ہے آپ کو پتا ہے یہ موں کا کینسر سب سے زیادہ کے پی کے اور کراچی میں ہے یہ گھٹکے اور نسوار کی وجہ سے تو یہ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں جن کے سے آپ اپنا نقصان کریں یہ حرام ہے اور پھر ان کو یہ بھی بتائیں کہ نبیل اسلام فرما ہے کہ پیاز کھا کے ہماری مسجد میں کوئی نہ آئے تو جو نسوار موں میں رکھا ہے تو مسجد میں تو درس دینے کے لیے نا بلائیں پھر مسجد میں تو وہ آئنٹر نہ ہو؟ ازان کا جواب دے سکتا ہے وہ بندہ؟ کیا؟ ازان کا جواب دے سکتا ہے وہ نسوار رکھنے والا؟ ہاں جی ہاں دے نا وہ تو کام کرے نا مسوار نہیں ہوں نے چھوڑنی باگی کام ہوں نے کہا میں سارے کار سکتا ہے ان مسوار چڑھے اللہ نے بھوڑے ہو لاکھ بش کا آری رکھیا ہے مسوار استعمال کرنے کا طریقہ اور مسوار کا سائز کتنا ہو؟ کیونکہ ہناف یہ ایک بالی سے وہ مقرر کرتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک بالی سے زیادہ ہوگا تو اس پر شیطان بیٹھے گا یہ نافدہ شیطان انہا شرارتی ہے مسلہ میں ٹھپوتا آگے بہت جانا ہے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں مسوار ایک گٹ تو زیادہ ہو جائے اوڈے تھے آگے بہت جانا ہے اچھا کتنا سمجدار ہے کہ گٹ تو پورا نافدہ ہے حالانکہ آپ نے اس کو ایسے تو نہیں پکڑا ہوتا آپ نے تو ایسے ہی پکڑا ہے وہ باقی جگہ پر نہیں بیٹھتا ہو تک نہ ٹپے گا دے پھر میں بیٹھنا ہے سب جھوٹ ہے اس کی کوئی مطلب اس طرح کی کوئی چیز نہیں طریقہ یہی ہے مسواق کرنے کا دیٹیل میں تو احادیث میں نہیں ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ایسے اس طریقے سے مسواق کریں کہ وہ آپ کے مسوروں کو زخمی نہ کریں اور وہ مطلب گندگی بھی دور کر دیں ویسے لوگ ایسے ایسے مسواق کر رہے ہوتے ہیں اور برش اس کی ایسے صفائی نہیں ہوتی کیونکہ دانتوں میں یوں بھسی ہوتی ہیں چیزیں تو آہستہ آہستہ ایسے ایسے میں سواق کرنے چاہیے مسورے بھی نہ زخمی ہو ایسے ایسے کرنے سے مسوروں کے دانتوں کے درمیان تو وہی چیز رہے گی بلکہ جو ڈینٹسٹ ہیں وہ آپ کو صحیح طریقہ بھی بتاتے ہیں برش کرنے کا وہ ایسے سے ہی کہتے ہیں لیکن نبیل اسلام سے تو مسوروں کی صفائی کرنا بھی ثابت ہے نا مسوروں کی بھی وہ کرتے تھے کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے در ہوا کہ میرا وہ مسورے ہی نہ زخمی ہو جائے نہیں تو سواہی کرے نا آپ تو طریقہ پوچھ رہے ہیں نا طریقہ تو اس میں کہیں نہیں نہ آیا کہ پکڑنی کیسے ہے جیسے انہوں نے بنایا ہے کہ جی ایسے پکڑنی ہیں یہ تو ان کے بزرگوں نے سکھایا ہے نا مجھے یہ بزرگوں نے بھی ساری باتیں آتی ہیں بزرگ اسی بھی رہے ہیں کسی تمہارے سے لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہتا نا فائدہ نہیں ہے میں وہ بات کروں گا جو کہیں میں پہ پڑھوں گا استعمال شدہ مسواق کو پھینکے رہے ہیں اس سوال سے کوئی اگر اس وصحات کو بھی زائل کرتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں وہ بڑی متبرک ہے وہ سنت کا آلہ ہے ادا کرنے کا وہ تو بھائی میرے کلی کرنا بھی سنت ہے جس عدیث میں دس چیزیں فطرت میں سے آئی ہیں اس میں کلی اور مسواق دونوں ہیں تو کلی بھی کہیں دیکھ کے پھینکا کریں نالی میں نہ پھینکا کریں اس نے کیا فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں ہے دونی زائے ہو چکی زائے